موسیقی آئیے جانتے ہیں امیجون جنگل کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ لوگ نہیں جانتے یوں تو دنیا میں کئی سارے جنگل ہیں پر امیجون جنگل ساید ایک ایسا جنگل ہے جن کا رہ سے آج تک سلز نہیں پایا ہے اور نہ ہی انسان اس جنگل کو پوری طرح سے سمجھ پائے ہیں دوستو آپ لوگوں نے دنیا کا سب سے بڑا جنگل امیجون ورساون کا نام تو ضرور سنا ہوگا جسے پرتوی کا پھینپڑا بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پرتوی کی 20% اکسیجن یہی سے اتپن ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے آتی ہے کہ امیجون جنگل کہاں پہ استث ہے تو دوستو یہ جنگل ساؤت امریکہ میں استث ہے اور آپ اس کو میپ میں کچھ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے بعد یہ دیکھ رہا ہے جو یہ امیجون جنگل ہے تو آئیے اس جنگل کو ہم تھوڑا قریب سے جان لیتے ہیں یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جنگل ایک دیس میں نہیں بلکہ نو دیسوں میں پھیلا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا بھاگ براجیل میں 30% ہے پیرو میں 13% کولمبیا میں 10% اور بھی کچھ دیس ایسے ہیں جن میں یہ ون سیلا ہوا ہے جیسا کی آپ میپ میں دیکھ رہے ہو دوستو کیا آپ لوگ جانتے ہو اس جنگل میں 400 کروڑ سے بھی زیادہ پیڑ پودے ہیں یہ پیڑ اتنے لمبے ہوئے گھنے ہیں یہاں کی جمعی سورج کی روشنی کے لیے ترسنے لگتی ہے یعنی کی ان پیڑوں کی وجہ سے سورج کی روشنی یہاں تک پہنچ نہیں پاکتی ہے دوستو یہ جنگل دنیا کا سب سے بڑا اس نے کٹی بندی جنگل ہے اور اس جنگل کا پورا ایریا 6.7 ملین کلومیٹر ورگ ہے جو کی ہمارے بھارت اس میں سے دو بھارت جو کی پرتوی کے 4% حصے میں پھیلا ہوا ہے دوستو آپ اس کو کچھ اس پرکار سے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ایمی جون جنگل کو کوئی دیس بنا دیا جاتا تو دنیا کا سب سے بڑا ساتھوہ دیس ہوتا اگر ہم کچھ بیتے ہوئے کل کی بات کریں تو یہ ایسا درس آتا ہے کہ ہمارے پرتوی پر کچھ اس پرکار سے ہی پیڑ پودے ہوا کرتے تھے دوستو ایک صوڈ کے انوسار اس جنگل میں 16 ہزار سے بھی زیادہ پیڑ پودوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اگر ہم ایمی جون ندی کی بات کریں تو ایمی جون ندی میں 3 ہزار مچلیوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور 35 سو سے زیادہ مکڑیوں کی پرجاتی پائی جاتی ہیں دوستو آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جنگل میں کل سترہ جار سے بھی زیادہ کیڑوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں دوستو آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہو کہ یہ جنگل لاکھوں کروڑوں جیو جنتووں کا بسے رہا ہے ویسے تو اس جنگل میں کون جانا نہیں چاہے گا سبھی کا سوک ہوتا ہے کہ ایم جون جنگل میں ایک بار جایا جائے لیکن اس جنگل میں گھومنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی گلتی بھی آپ کی جان لے سکتی ہے دوستو بھلے ہی یہ جنگل دیکھنے میں ساف اور اچھا دیکھتا ہو دراصل یہ جنگل اندر سے بہت ڈرامنا اور بیانک ہے اور یہاں پر ہجاروں پرکار کے جہریلے جان بھر بھی ہوتے ہیں اور ان کی چنگل میں کوئی ایک بر پھنس جائے تو اس کو رام ہی بچائے تو آئیے جانتے ہیں اس جنگل میں پائے جانے والے کچھ خطرناک جیو جنتو کے بارے میں نمبر ایم جون جنگل میں کل ایک سو بیس ندیاں ہیں جس میں سے کافی ندیوں کی لمبائی پندرے سو کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے ایم جون ندی کی لمبائی چھے آجار پانسو پچھتر کلومیٹر مانی جاتی ہے اور ایم جون ندی دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے اور دنیا کی بیس پرسنٹ ندی ایم جون جنگل میں جا کر ملتی ہیں اور باری سو کے موسم میں ندی اتنی چوڑی ہو جاتی ہے کہ اس کا چھوڑ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے نمبر دو بلٹ چیٹیاں دوستو ویسے تو ایم جون جنگل میں بہت جہریلی چیٹیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان میں سے بلٹ چیٹی ایک ایسی ہے جو سب سے جہریلی ہوتی ہے دراصل یہ چیٹی چیٹیوں کی پرجاتی میں سے سب سے بڑی چیٹی مانی جاتی ہے اس کا ڈنک بہتی خطرناک ہوتا ہے اگر یہ چیٹی ایک بار کسی ویکتی کو کٹ لیتی ہے تو اس کو بہت درد ہوتا ہے اور یہ درد اتنا ہوتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ اس چیٹی کا ڈنک گولی کے لگنے کے سمان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسے بلٹ چیٹی کہاں جاتا ہے دوستو یہ چیٹی ایم جون جنگل میں بہت سنکھیاں میں پائی جاتی ہے نمبر تری پویجن ڈارک فروگ دوستو کیا آپ لوگوں کو پتا ہے اس جنگل میں 120 پر جاتیاں منڈک کی بھی پائی جاتی ہیں دوستو دیکھنے میں تو یہ منڈک کافی سندر لگتے ہیں اور اتنا ہی خطرناک ہوئے جہریلے ہوتے ہیں ایک منڈک کے اندر اتنا جہر پایا جاتا ہے کہ وہ دس لوگوں کو بھی مار سکتا ہے اور یہ منڈک کئی رنگوں کے پائی جاتے ہیں اور یہ پانی کے ہی موسم میں باہر نکلتے ہیں اور جب کوئی بھی لوگ اس جنگل میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ہی دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اس منڈک میں بہت زیادہ جہر پایا جاتا ہے نمبر چار اینکونڈا دوستو آپ لوگوں نے اینکونڈا سانپ فلموں میں تو بہت بار دیکھا ہوگا جو کی بہت کترناک ہوتا ہے جو کی جنگلوں میں کہیں پر بھی گھومتا رہتا ہے اور جو داریکٹر انسان کو ننگل جاتا ہے دراصل یہ اینکونڈا اتنا بڑا سانپ بھی نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے دراصل دوستو ایمیجون جنگل میں اینکونڈا پایا تو جاتا ہے لیکن ان کی لمبائی 20 سے 25 پٹ ہوتی ہے اور یہ ہے جیب چھوٹے موٹے جانوروں کو ہی ننگل کر کھاتا ہے یہ ہے جادہ تر پانی کے چھتروں میں وہے دلدلیے چھتروں میں پائے جاتے ہیں نمبر پانچ جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دوائیں تاکہ ویڈیو ملے سب سے پہلے دوستو ہارپک ایگل ایمیجون جنگل میں جادہ تر پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی چالاک ہوتے ہیں ایک ایگل کا وجن تقریباً 4.5 کلو گرام ہوتا ہے یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اور سکتی سالی ایگل مانا جاتا ہے ان کے ناکون 4 انچ سے بھی بڑے ہوتے ہیں تو دوستو یہ ہے جانوروں کو کیسے سکار کرتا ہوگا اس کے سر پر ایک پر ہوتا ہے دوستو ان کی آنکھیں بہت تیج ہوتی ہیں یہ ہے مانا جاتا ہے کہ یہ 5 کلومیٹر دور سے بھی اپنے سکار کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر ایک ایسی ندی بھی پائی جاتی ہے جس کا پانی 80 سے 90 ڈگری تک کرم ہوتا ہے ویڈیو میں کومنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں